موٹر سائیکل سوار شیرخار بچے کو گدہ گرما کی گوت سے چھین کر لے گئے ماں چیختی چلاتی اغواکاروں کے پیچھے بھاگتی رہ گئی واقعہ انیس مارچ کو پیش آیا پولس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے اغواکاروں کی تلاشیرو کر دی ماں کا رو رو کر برا حال گھوٹکی میں ہری لال نامی شہری کی دو جوان سال بیٹیاں پر اسرار طور پر لاپتا ہو گئی اہل خانہ نے محلے کے لڑکوں پر اغواکار الزام لگا دیا قومی شہرہ پر دھرنا لڑکیوں کی سوشل میڈیا پر ویڈیو سامنے آگئی مرضی سے جانے کا اعتراف پولس نے تین لڑکوں کے خلاف مقدمہ درج کر کے لڑکیوں کی تلاش شروع کر دی مشال خان قتل کیس میں ایک اور بڑا فیصلہ پشاور کی انصداد دہشت کر دی عدالت نے پی ٹی آئی کے سابق قوصلہ عارف اور ملزم اسد کو عمر قید کی سزا سنا دی دو ملزمان بری دو کو عمر قید کی سزا عدالت نے بارہ مارچ کو فیصلہ محفوظ کیا تھا مرکزی ملزم عمران کو پہلے ہی دو بار سزا موت سنائی جا چکی ہے بہاور پور میں انتہا پسند تالب علم کے ہاتھوں پروفیسر کا قتل ای ٹی سی نے ملزم خطیب حسین کو پندرہ روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا انتظامیہ نے کالج کل سے کھولنے کا اعلان کر دیا خطیب حسین نے فیرول پارٹی کی حمایت کرنے پر استاد خالد حمید کو چھوری کے وار سے قتل کیا تھا کراچی میں ایک اور آگ پھر کوئی فائر ایگزٹ نہیں پھر دو افراد کوت کر جان سے گئے پھر شہری تماشا دیکھتے رہے پھر فائر پرکیٹ دیر سے پہنچی وزیر بلدیات اپنی مجبوری کا رونا پھر روتے رہے جو سیفٹی کے دنیا دی تقاضے ہوتے ہیں ان کو میں پورا کرنا چاہیے ہمارے ادارے بہرحال اپنے طور پر کوشش کرتے ہوں گے لیکن ان کی بھی کوتائیاں ہیں شہر کی کسٹیکشن کا اللہ ماف کرے بہت برا حال ہے کوئی چھوٹا سب ڈیزاسٹر ایفورڈ کرنے کی حالت میں شہر کراچی نہیں ہے گلچن کی امارت میں لگنے والی آگ نے دو خاندانوں کے گلچن اجار دیئے بیس سالہ جہانزیب کو کچھ روز بعد سہرہ پہننا تھا بدقسمتی نے کفن پہنا دیا اسلاواز ایفورڈ پر کسٹم سکام کی بڑی کاروائی ہالنڈ سے درامت کی گئی بیس ازاد نشاہ ور ایکسٹسی گولیاں سمگل کرنے کی کوشش ناکام مارکٹ میں گولیوں کی قیمت سات کروڑ روپے ہے جڑوہ شہروں کے تعلیمی اداروں میں فروغت ہونا تھی کراچی والوں کے لیے نیا امتحان شادی کے لیے تیاری جلدی کرنا ہوگی خواتین کو وقت پر پہنچنا ہوگا شادی ہالس ایک گھنٹہ پہلے بند ہو جائیں گے کمیشنر کراچی کی زیر صدارت اجلاس میں بڑا فیصلہ گیارہ بجے تک بند نہ کرنے والے ہال مالکان کے خلاف کاروائی ہوگی بحریہ ٹاؤن کے الوٹیز اور رہائشیوں کے لیے بڑی خوش خبری سپریم کورٹ نے بحریہ ٹاؤن کراچی کی زمین کے لیے چار سو ساٹھ ارب روپے کی پیش کشت قبول کر لی رقم سات سال میں ادا کرنی ہوگی پچیس ارب کی ڈاؤن پیمنٹ ستائیس اگست تک جمع کرانا ہوگی پہلے تین سال مہانہ سوا دو ارب کی قسط دینا ہوں گی مکمل ادائی کے بعد ہی زمین بحریہ ٹاؤن کو منتقل ہوگی عدالت نے نیب کو بحریہ ٹاؤن کے خلاف ریفرنس دائر کرنے سے روپ دیا ابو ذاوی کے کراؤن پرنس اور سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کے بعد ملیشیا کے وزیراعظم ڈاکٹر مہاتین محمد کی پاکستان آمد وزیراعظم عمران خان نے نور خان اے بیس پر استقبال کیا مہاتین محمد 23 مارچ کو یوم پاکستان کی پریڈ میں مہمانے خصوصی ہوں گے مشیر تجارت عبدالعزاق داؤت کہتے ہیں ملیشن تاجر پاکستان میں 90 کروڑ ڈالرز تک سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں 800 ملین ڈالرز 900 ملین ڈالرز کے انویسمنٹ ہیں پاکستان میں ٹیلیکم میں حلال فوڈ میں آئی ٹی سیکٹر سوٹان کے گاڑی ہے چین سے دو ارب دس کروڑ ڈالرز کے اقتصادی پیکج کے لیے ذابطے کی کاروائی مکمل ترجمان وزارت خزانہ کے مطابق رقم 25 مارچ تک سٹیٹ بینک میں منتقل ہو جائے گی ادائیگیوں کے توازن میں استحکام میں مدد ملے گی نیب کو چھوٹے مجرموں کی جگہ بڑی مچھلیوں پر توجہ دینی شاہیے مہلے شریف فیملی نے شور مچایا اب زرداری خاندان باویلا کر رہا ہے وزیراعظم عمران خان کی پرنٹ میڈیا مالکان اور ایڈیٹر سے ملاقات کہا عوام کو تین ہفتوں میں بڑی خوشخبری ملے گی موڈی کی انتخابی شرنگیزیاں بڑا خطرہ قرار کہا پلواما واقع سے ہے موڈی نے سیاسی فائدہ اٹھایا لیکن اب ریٹنگ گر رہی ہے الیکشن تک الرٹ رہنا ہوگا مریم نواز اور شہباز شریف کی کوٹ لکپت جیل میں نواز شریف سے ملاقات میاں صاحب نے تیسرے ہفتے بھی پارٹی راہنماوں سے ملاقات نہیں کی مریم نواز نے ٹویٹ میں کہا والد کو مسلسل انجائنا کی شکایت ہے ملاقات کے دوران بھی سانس لینے کے لیے سپری استعمال کیا بلاول جو ہے انڈیا کی پچھ پہ کھیل رہا ہے بلاول نے انڈین میڈیا کے موں میں نوالہ ڈالا ہے بلاول جو ہے انفلنس ایجنٹ ہے انڈین میڈیا کا میں تو جب اس کو گاڑی کی چھت پہ کھڑے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ شاید کسی انٹرنیشنل طاقت نے جو شیخ رشید کی آواز کو دبانا چاہتی ہے وہ اس کو مروا دیں گے اور متھے میرے لگا دیں بلاول بھٹو بھارت کی پچھ پر کھیل رہے ہیں آصف زرداری خود کو بچانے کے لیے بیٹے کو قربانی کی دہلیز پر پہنچا رہے ہیں بلاول کو گاڑی کی چھت پر دیکھ کر درتا ہوں وزیر ریلوے شیخ رشید کی سما سے خصوصی گفتگو ہوا چودری کہتے ہیں بلاول اور مریم نواز اببو بچاؤ تحریک چلا رہے ہیں مریم نواز صاحبہ ہیں بلاول بھٹو صاحب ہیں دونوں کا جو تجربہ ہے یا تحریک ہے وہ یہ ہے کہ ایک کے والد صاحب جو ہیں وہ تین سو عرب لے کے جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک کے والد صاحب پانچ سو عرب لے کے جیل میں جانے والے ہیں دونوں کی سیاست بسیکلی اببو بچاؤ تحریک ہے اور دونوں اببو بچاؤ تحریک کے اوپر نکلے ہوئے ہیں